ملین بھی ہے اور مقابل بھی ہے اور دل جماع کیلئے تفریح مفرح بھی ہے ایک منکہ ایک روٹی کی قوت رکھتا ہے اتنے کیلوریز رکھتا ہے جتنے ایک روٹی کی ملتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آنٹوں کی بہت فائد ہے اس میں ایک لعابدار مادہ ہوتا ہے جو آنٹوں کی جھلٹی کو نرم رکھتا ہے جس سے کانسٹیپیشن میں ہوتا آنٹوں بھی مومنٹ بڑھا جاتی ہے جب آنٹوں کی مومنٹ بڑھتی ہے تو کبز نہیں رہتا ہے بیسیکلی جو ہم کانا کھاتے ہیں اس کو ہمارے اٹھارہ گھنٹے کے اندر علیز ہو جانا چاہیے جسم سے بہت ہے اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ ملین ہے اور یہ آسانے سے کبز کو توڑ جاتا ہے اچھا بیمار آدمی کے لیے آب حیات کا درجہ لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مقبی میدہ بھی ہے مقبی آساب بھی ہے اور مقبی دماغ بھی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ آزا رئیسہ کو بیماری میں نقصان نہیں پہنچتا بھی ورنہ اکثر بیماری میں آزا رئیسہ کو نقصان پہنچتا ہے تو منقلہ انسٹی تکی اصلاح کرتا ہے اس کی استعمال کی استعمال یہ ہے اس کی استعمال کی یہ ہے کہ تین سے پائن دانیں کھلائے جائیں اور اس کا بیج نکال دیا جائیں کیونکہ اس کا بیج جو ہے وہ قابض ہے وہ قبض پیدا کرتا ہے تو اس لئے اس کے بیج نکال دنے سے اس کی استعمال ہو جاتا ہے اور یہ ملیمہ جاتا ہے اچھا بچوں کو اکثر قابض رہتا ہے اگر ایک دو منقلہ بچوں کو پھلا دیئے جائیں تو بچوں کے آساب کی پروریش بھی ہوتی ہے اور ان کا قابض بھی کھول جاتا ہے یہ بہت اچھا ہے منقلہ اس ماملہ سردی گرم میں استعمال کیا جا سکتا ہے سردی گرم میں استعمال کیا جاتا ہے اچھا ہے اس لئے کہ قرم گرم طر ہے اور پہلے درجہ میں انڈہ سکتا ہے اس لئے کوئی نقصان نہیں ہو جاتا ہے اس کے چھا ہوں بچوں کو بچوں کو دوردھے بچوں کو دوردھے بچوں کو دور warp آئے بھلے دھوٹھ رہتا ہے تو اس کی قرم گgro بچوں کو ہوتی ہے ایسا کیا سیرپ بنا لیں؟ سیرپ بھی بنتا ہے ایک پاؤ منککہ لیے اور پانی کتنا پھائی گلنے یہ ہے کہ اگر خالی منککہ کا سیرپ بنانا ہے تو ایک پاؤ منککہ کے لے اس کو پانی پھو دیا جائے سیر سوا سیرپ بھی جائے اور اس کو جوج دے کہ مل کے کپرچھن کر کے اس میں چینی ملا کے اس کا کمام بنا لیا جائے تین پاؤ چینی کے لے کہ سوا پھو دیا جائے اگر کسی کو موشن آ رہے ہیں تو اس میں اس کو نہیں کھلانا چاہیے اگر کھلائیں تو بیچ سمیت کھلائیں گے میں نے ان نہیں دینے چاہیے ویسے تو منہ ہی کرتے ہوں لیکن ہاں اگر موشن کا مسئلہ نہیں ہے اس میں کھلا کرتے ہیں یا تو ٹائفیٹ کے مریض کی بہت زیادہ فائد ہے کیونکہ ٹائفیٹ کا مرضی آنٹوں میں پیدا ہو چاہیے ٹائفیٹ میں مناد ہے کہ مونک کا خاکسی کارنم ہے مونک کا ایک پاو پچاس گرام خاکسی پیچاس گرام پرنی ہے ہاں اور مونک کا مرکہ ہوسکتہ پا ہوسکتہ ہیں مونک کا ملکہ ہوسکتہ اپنی ہے ہوسکتہ نیسے میں کیونکھ کیونکہ 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 اور یہ نہیں ہے تو تمہارا کیا نمیز کا سرج مکھی اس کے جو شاندے میں یاس کا رسو نکال کے اس میں کھلوکے کی گولیاں بنا لیا فوراں کنٹرول کرتا ہے ٹائپ ایٹ کو دیکھ بان لیا ہے ہم بزن اور یہ چار راتی کی ٹائپ ایٹ اچھا یہ مغس کھرنج والے ہیں یا چھلکا لیا ہے نہیں مغس کھرنج والے ہیں چھلکا نہیں اچھا باپا وہ چھلکے کے لیے ہیں چھلکے کو جھلا کے اس کی راپ وہ اسی جو مصر بڑھا چھلا ہو وہ اس میں کھر دیا گیا ٹھیک ہے یہ تو اچھا ہر موسم میں بخاروں کے لیے بھی بہتری نہیں ہے یہ تو قوت مدافعت کے لیے بڑھا اچھا ہے حال ہی کرتے ہیں قوت مدافعت بڑھاتا ہے یا صحیح اچھا جس میں ویٹ شریف گرتے ہیں جسمال میں اس کے لیے بھی بہت افتی دیا ہے اس کے لیے دینگی میں بھی جے سکتے ہیں نقدار پرا بڑھا چھوٹوں کے لیے ایک گولی اور بڑھا اور پچھوں کے لیے جہاں جہاں چوتھا ہی سا بھی لیا جا ستا ہے اور چھوٹے بچے گولی ٹائفن ہی چل رہے تھے ٹائفن ہی چھل رہے تھے شہر نے دھم کر کے پھلا کر چھلا ڈھو کے دھم کرے سرا پابھن شرہ لینے سورہ پادا بھی بہت اچھی اس کے لیے کیے کرنے یمانی کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں جگندگی ہے وجوہات پر وائرس ہی ہیں یہ بہت رہا ہے ج contingent میں ہیں جس کے bounce وئے روحے سے وائرس ہو past تاکہ یہ کہ جب شہر چھوٹے ہوں گے تو صفائی کا ہر چیز کا بندوں کا ساس آنے کے ساتھ ہو سکتا ہے اب جتنا شہر بڑھتا جاتا ہے ہر انسان کا اپنا ایک وائرس ہے پھر جو گند پھیل رہا ہے اور جو گند ہو رہا ہے وہ پر سے بارش ہو جاتی ہے پھر وہ گند سڑتا ہے وہ تافون پیدا کرتا ہے تو جو تافون پیدا ہے تو ہوا میں آلودگی پیدا ہوتا ہے اچھا اگر نیم کے درست کسرہ سے لگائے جائے نا تو یہ آلودگی ختم ہو جاتی ہے نیم کی اخواد بات ہے کہ ہوا کی آلودگی کو کم کرتا ہے اب لیکن ہمارے اندرہ خبور لگائیں کہ جو کسی مقصد کی نہیں ہے گل کے اُلٹا پانی کھچ گیا جو کونو کورپس وہی کہہ رہا ہوں گا کسی مقصد کی نہیں ہے جو اصل میں ہر کلائیمنٹ کے ایک حصول ہے ہر کلائیمنٹ کے ایک اپنا درف سے اتنا فوضا ہے اگر اس کو اس میں لگا جائے گا زیادہ فائدہ من دوگا اور بہار تو کوئی علاقے لگائے جائے گا نقصان ہوگا ابھی میں یہ سمندری جو ہے بچوں کے آواؤں کا معاملہ ہے کراچی کے خاص طرح پر جو بہتر ہے اس میں کیا نیم کا بہتر ہے بہترین درخت ہیں نیم کے درخت کے نیچے سونے سے الرجی ختم ہو جاتی ہے بندہ کے لئے درخت کے نیچے سونے گی ہے کیونکہ الوکی کو کم کرتا ہے جسر کرتا ہے نیم کے معنی عادی حکمہ سے بہت مفید درخت قدرت ہیں تو بہت چیزیں دیئیں نیمولی کا اگر شربت بنا لے گا اس سے فل کرتا ہے نیمولی کا بھی شربت بناتے ہیں مصفی خون ہیں جب خون کی اصلاح کرتا ہے تو بخاروں کو ہلکی سے فائدہ کرتا ہے یہ جو نسخہ اس کے ساتھ وہ بھی صرف لگا لیتا ہے تو نیمولی کا اس کا چاہو عزان ہوگی تو ایک پاؤ اگر نیمولی ہے آپ کے پاس تو سوا سے ڈیڑھ کلو چینی میں اس کا شربت بہت سکتا ہے یہ تازی لے یا خوش بھی لے سکتے ہیں تازی بھی لے سکتے ہیں مصفی خیر آپ نے پاکا کے جو شانزہ نکالنا ہے اچھا سورج موکی کا پتے نیم کے پتے اور تلسی کے پتے اگر انکین کا جو شانزہ بنایا جائے تو بخاروں میں ہر طرح کے وبائی امراض میں بہترین تاثیر رکھتا ہے اس بھی قسم کے وبائی ہیں ہاں اصل میں چونکہ نزلی دخان جو ہے نا مختلی کے فیات ہیں لیکن بہترین یہ ہے اجوائن اور منقع ہم وزن ہم وزن بسار کے تو تین گرام اجوائن ہوگا اجوائن دے سکتے ہیں ہاں تو تین منقع بس اس کا جو شانزہ بنایا جائے چائے کی طرح پیا جائے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں